سیدنا عمر رضی اللہ عنہ میں لکھا اسی جذبے کے تحت کہ یہ لوگ اللہ کی کتاب کو پھیلائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عام کریں تو اس لیے انہوں نے لکھا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو کہ فجر اور زہر میں سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک کی صورتیں پڑھنی ہیں توار مفصل جنہیں کہتے ہیں یعنی ان صورتوں میں سے کوئی بھی صورت پوری پڑھ لی جائے اور پھر فرمایا اس کا مطلب ہے پہلی روایت میں فجر اور زہر کی فرات برابر ہے فجر اور زہر کی فرات برابر ہے اسی لیے تو حدیث میں آیا ہے کہ ہم میں سے کوئی آدمی آتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں نماز ہو رہی ہوتی تھی اور پھر وہ جنت البقی کی طرف چاہتا تھا اور اپنی ضروریات سے فارغوں کے وضو کر کے آتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زہر کی پہلی رکعت نہیں ہوتے تھے لوگوں نے چھوڑ دیا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کے طریقے پہ عمل کرنا اور نماز ایسے پڑھتے ہیں کہ وہ جو حدیث میں آئے نقرق نقرد دیگ جیسے مرغا زمین پر چونچ مارتا ہے امرجنسز کی بات الگ ہے مگر لوگوں نے طریقہ اور شعار یہ بنا لیا ہے حالانکہ فجر اور زہر کی قرات برابر ہے فرق بس اتنا ہے کہ فجر اونچی آواز میں زہر آشتہ آواز میں اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ لکھا کہ عصر اور عشاء میں ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو کہ یہ قرات برابر رکھنا اور یہ صورتیں انہوں نے فرمائی تھی گویا کہ اوساط مفصل اس کا نام یعنی اس کی ٹرم ہے اور یہ ہیں سورہ بروج کے بعد سے لے کر اور سورہ بینا تک سورہ بینا اس میں شامل ہے اور بعض حضرات سورہ بروج کے بعد سے شروع کرتے ہیں ہنفی فقہار میں اور وہ کہتے ہیں سورہ بروج جو ہے یہ صبح کی نماز میں شامل ہے اور اب عصر اور عشاء کی قرات برابر ہو گئی پہ گئی مغرب تو مغرب میں سورہ بینا کے بعد کی جتنی صورتیں ہیں ان کو شمار کیا گیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ بینا سورت کے بعد کی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں جتنی بھی ہیں ان کو مغرب میں پڑھنا تو فجر اور زہر کی قرات برابر ہو گئی عصر اور عشاء کی قرات برابر ہو گئی اور رہ گئی مغرب تو مغرب جو تھی یہ جو لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ عَخْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِقِهِنِ کی جو صورت ہے اس کے بعد کی صورتیں یعنی اِذَا زُلزِلَةِ الْأَغْضِ الزَّالَحَا سے لے کر قرآن پاک کے آخری صورہ ناس تک یہ جتنی صورتیں آئی ہیں ان سب صورتوں کو پڑھا جائے گا جاز الززل تو یہ پندرہ صورتیں ہیں مغرب کی نماز ان صورتوں کے ساتھ ادا کی جائے گی پوری پوری صورت پڑھ جائے گی اور بہت اچھی بات اس طتوے میں لکھی ہے شامی رحمت اللہ علی نے تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ بات ایسے ہی حضرت عمر کی سمجھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی پڑھتے تھے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوئی باتیں اقل سے پتا نہیں چلیں کوئی بھی آدمی سے اقل سے نہیں جانتا تو وہ کہتے ہیں یہ باتیں پتا ہی نہیں چل سکتیں اللہ سمعان ضروری ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا تو ہی انہوں نے امت کو یہ تعلیم دی ہے تو اس تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآت میں سنت یہ ہے موسیقا موسیقا